اسلام علیکم کو یہ ہم بتائیں کہ جنابو یہ تقریبا ساڑھے نو ہزار ارب کا یہ بجٹ ہے ساڑھے نو ہزار ارب اس میں سے آدھے پیسے ہم نے آئی ایم ایف کو دینے گال موک نہ گئی اچھا کہہ رہے ترکیاتی بجٹ کیڑی ترکیاتی بھئی کیڑی ترکی نو ہزار میں سے آدھے آپ نے کرزہ واپس کرنے ٹھیک ہے تو باقی باقی کتنے بچ گئے جو باقی بچ گئے باقی آپ نے پندرہ سو فوج پہ لگا رہے اور ایک ایک دو دو فیصد آپ نے تعلیم پہ اور سڑکوں پہ اور یہ وہ لگایا ہے ویسے اللہ رحم کرے میں اس رتیجے پہ پہنچ رہا ہوں بجٹ تو ہمارا یہ خسارے کہے خسارہ کتنا ہے سات ہزار ارب ڈالر اے کوئی ممولی گال نہیں یہ کوئی مزہ نہیں آیا بلکل آپ کے گھر کا خرچہ ہو دس ہزار اور آپ کی انکم ہو دو ہزار آپ کیا کریں گے اور گھر کا کراہ بھی آپ نے دینا آئیے محفق جیسے دینا ہم نے تو حلال ٹھیک نہیں ہے میں ایک بات اور بتاتا ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو اس وقت ایک طرح کے قومی حکومت ہے قومی حکومت یہ مراد کہ اس وقت بارہ پولٹیکل پارٹیاں حکومت میں ہیں ایسے کبھی نہیں ہو گیا بارہ بڑی بڑی ساری پارٹیاں سوائے مانی میٹل کو نکال کے باقی ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں مانی میٹل کے بھی وہ جو راجہ ریاض وغیرہ اور وہ جو بائی سہمینے وغیرہ ہیں وہ بھی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سر اگر اگر خدا نہ ہستا یہ سال بھی ہمارا اچھا نہ گزرا اور پاکستان کی بارہ پولٹیکل پارٹیاں بھی ملک چلا نہ سکیں تو پھر دیکھیں کتنی مایوسی پھیلے گی میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا لیکن میں حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھئی گھر کے بارہ افراد ہوں بارہ کے بارہ کام کر رہے ہوں تو گھر کے خرچے ہی نہ پورے ہوں پھر بھی دس ہزار خرچے دو ہزار آپ کمارے آٹھ ہزار آپ کو کہیں پڑوسیوں سے کوئی مامے سے کوئی چاچے سے کوئی جناب بہن سے بھائی سے آپ کو لینا پڑے گا ادھار تو پاکستان کا اتنا برا حال ہو گیا یہ گھر کی جو میں نے آپ کو مثال دیا نے اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کا کیا برا حال ہے دس ہزار چاہیے گھر کا خرچہ اور دو ہزار آپ کی انکم ہے باقی آٹھ ہزار آپ کہاں سے لائیں گے کیسے گھر چلائیں گے ہے نہ پریشانی والی بات تو دوسری پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ بارہ سیاسی پارٹیاں ہماری پارٹیاں ملک میں ہیں ہی اتنی اگر یہ نہیں ملک جلا سکتے آپس میں سارے مل کے تو پھر بتائیں کہ کتنی مایوسی پھیلے گی پھر بتائیں تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو سارے بندے اس وقت سار جوڑ کے بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا فضر امان اے این پی زین بگٹی فلانا فلانا سارے بارہ بارہ کے بارہ کوشش کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ان کی مزدوریوں میں برکت پڑے یہ اوور ٹائم لگائیں یہ سارا کچھ کریں اپنے دس ہزار پورے کریں خرچے بغیرہ بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ میں نے میں نے سبو بھی بتایا تھا کہ یہ جو ججوں کی نورت تنہائیں بڑھائی ہیں یہ غلط جاج سرکاری ملازم نہیں ہوتے آپ یہ زین میں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جاج ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتے وہ آئینی ملازم ہے سرکاری ملازم دے بچارہ یہ کلرک چپڑاسی یہ اسسٹنٹ سپریڈنٹ یہ والے ہوتے ہیں بائیس میں گریڈ تک ٹھیک ہے ان کی آپ نے پندرہ پرسنٹ بڑھا دی ہے وہ غربت ہے میں کہتا ہوں پندرہ کیا تیس پرسنٹ بھی ہو تو تھوڑی ہے کیونکہ جو تنہائدار اماندار ہیں نا لوگ تنہائدار طبقہ ان کا گزارہ نہیں ہو رہا سیدھی بات ہے گزارہ نہیں ہو رہا بھئی ہنی آپ کا گزارہ آپ کی تنہائے میں ہو جاتا ہے حالانکہ آپ کی کوئی لابیلٹی نہیں ہے نہ آپ کی بیوی ہے نہ آپ کے بچے ہیں آپ ماں باپ کو اپنا خرچہ بھی آپ کا نہیں نکلتا سر میں کیا یہ ساری جگہ ایسے ہے جو امیر ہے نا وہ بھی پریشان ہے میں گھر سے آتا ہوں یہاں تک دو ہزار روپے کا میرا پیٹرول لگتا ہے آنے جانے میں تو خرچے یہ نہیں کہ کوئی امیر آدمی جو کمار ہے تو وہ وہ بھی پریشانی میں ہے حالات ایسے ہیں اب باہر کی دنیا میں کرونا آیا ہے سب لوگوں کو دو دو ہزار ڈالر یعنی کہ چار چار لاکھ روپے گھروں میں لوگوں کو ملے انہوں نے کام نہیں کیا ان کو گھر میں مل گئے تو وہ ان کو تھوڑی سی تسلیح ہوئی ہے ادھر ہمارا کیا ہوا ہے ہمارے غریب بچارے اور سڑک پہ آگئے مزدوری نہیں ہے جی اور کرونا ہے جی کرونا اور دفتر باندھ ہو گئے کرونا میں ذاتی طور پر بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کتنے ہمارے وکیل دوست ہیں جو سفید پوش ہیں کسی کے آگے ایسے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو وہ گفتگو میں ایسے بچارے رونے والے ہو گئے کہ سر جی خرچہ نہیں ہو گئے اسی کی کریں تو یہ سب جگہ پریشانی آئی ہوئی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بارہ سیاسی پارٹیاں سمجھ لو کہ بارہ مزدور لگ گئے ہیں اب امامداری سے یہ کام کریں تو پھر ہی اتنی بڑی بیلڈنگ بنے گی اور پھر ہی ساری جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں وہ کریں گے اچھا اب ان کے جو چالے ہیں نا چالے چالے وہ چالے نہیں یہ ایسے والی چالے یعنی کہ تیرے چالہ درست نہیں ہے بھئی وہ بیہیوئر بیہیوئر والا پتہ نہیں میں اس کو صحیح سمجھا نہیں سکا کہندہ جی وہ چالے درست نہیں ہے چالے مطلب ہے کہ اس کا بیہیوئر درست نہیں ہے پنجاب میں ابھی تک وزیر خزانہ بھی نہیں آپ بتاؤ بتاؤ یہ مزدوریاں کر لیں گے پھر آپ کہتے ہیں جی مایوسی والی کوئی ویڈیو نہ بنائیں پنجاب میں ابھی تک وزیر خزانہ نہیں بنا کمزوری ہے کے نہیں پھر اب بجٹ دینا ایک دو دن میں ہے تو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی وہ فلانی پارٹی سے ہو وہ کہتے ہیں فلانی پارٹی سے تو ان کو تو والنٹیر لی سب یہ کہیں ایم این اے وغیرہ ایم پی اے کہیں ہم تنہائیں نہیں لیں گے ہم پیٹرول نہیں لیں گے ہم پی آئی اے کا اور جہاز کا ٹکٹ وغیرہ نہیں لیں گے اتنی بڑی قربانی چاہیے قربانی چاہیے قسم سے ہر بندے کو قربانی چاہیے پھر ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے ورنہ نیازی تو پہلے ہی کہے چکت ہے امران نیازی اور شیخ رشید کہ جی ساڑھے حالات سری لنکا جیسے ہو جانے اللہ نہ کرے کیوں سری لنکا تو دیوالیہ ہو گیا ہے دیوالیہ کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں دیوالیہ ہوں اس کو پھر جو مرضی آپ افغان مہاجرین کی طرح آپ مہاجرت کر جائیں کچھ کر جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں گریلسٹ سے بھی نکلنا چاہیے ہمیں مزدوری امانداری سے بارہ مزدوروں کو کرنی چاہیے لیکن ابھی ابھی نظر نہیں آ رہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کا وزیر خزانہ ہی نہیں بنایا ایک بات ابھی ان کی ساری میٹنگ ہو رہی ہیں کہ جناب کی کریے تھے کی نہیں سپیکر بیٹھا ہے پنجاب اسمبلی کا اس کو ابھی گھار نہیں بھیجا جو اکثریت کھو بیٹھا ہے عارف الفی الوی ساری الفی اور الوی ایک ہی بات ہے وہ چپک کے بیٹھا ہے اس کو فارغ کرنے کا پروگرام بنائے اٹھارہ میمبر ان کو چاہیے لیکن یہ اس طرف جا ہی نہیں رہے اور دوسرا وہ جو پاکستان دبونے والا ہے مانی خان جس کی وجہ سے یہ آج ہم نے آدھا کرزہ آئی ایم ایف کو واپس کا خسارے کا بجٹ پیش کی ہے سات ہزار ارب ڈالر خسارے کا بجٹ پیش کی ہے آپ کو بتاؤں مجھے بڑا فسوس ہو رہا ہے یقین کرو اس بجٹ پر وہ مانی خان اس کے الفی کو انہوں نے فارغ نہیں کیا آج انہوں نے زمانتے کرائی ہے یہ در جو وہ حماد ازار اور یہ شفقہ چوہان شفقہ چوہان اور یاسمین اور یہ پچیس طریقہ انہوں نے جلوس نکالا تھا ٹھیک ہے اور آج کیا طریقہ ہے آج دس ہے پچیس دس پندرہ دن یہ ایسے گھومتے پھرتے رہے ہیں ان کو کسی نے پوچھا نہیں آج وہ اپنی مرضی سے جا کے زمانت کریں ان کا تو یہ حال ہے جب یہ اتنی سستی سے یہ مزدوری کریں گے تو یہ گھر کیسے بنے گا سارا کہے گا تو سی کرو یوں کہیں گے جی تو سی کرو مولانا فضل عمان کہے گا پیپلز پارٹی نے کرنا ہے پیپلز پارٹی نے کہنا ہے نون نے کرنا ہے نون نے کہنا ہے تو یہ ایسے سرکل نہیں چلے گا امانداری سے ملک کو چلانا ہے خدا نہ خواستہ ہم نے دیوالیاں نہیں بنانا ملک کو سب سے زیادہ کردہ اس مانی منٹل نے لیا ہے مانی منٹل نے لیکن لے لیے اب ہم کیا کریں کیا کریں اسی فیصد کردہ جب سے پاکستان بنائے کتنا لیا ہے بیس ہزار ڈالر بیس ہزار ارب ڈالر لیا ہے اور یہ کہتا تھا میں کسی سے بھیک مانگوں گا میں خودکشی کر لوں گا کشکول نہیں لوں گا میں غلامی غلامی نہیں کروں گا تو نے تو پوری قوم کے ایک ایک بال جکڑ کے رکھ دی ہے تو کہتا میں غلامی نہیں کروں گا سب تیری الٹی باتیں ہوتی ہیں کہتا کچھ ہے تو کرتا کچھ ہے ان اکل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے یہ ایسے بندے ہیں تو جناب بڑی تشویش والی بات ہے اور یہ انہوں نے سپیکر کو بھی فارغ نہیں کیا ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے جو ایک غصہ اور آیا ہے نا عمران خان ان کو کہتا ہے کہ مجھے ان سے نفرت ہے یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں اور شباہ شریف صاحب نے آرڈر دے رکھا ہے عمران کو گرفتار نہیں کرنا بھئی نہیں کیا انہوں نے ادھر سے وہ اسلام آباد سے ہو گیا اب بنی گالا میں بیٹھا ہے اور پھر کیا کہا ہے پرسو شباہ شریف صاحب نے ہم گرینڈ ڈیلاک چاہتے ہیں سبحان اللہ وہ تجھ سے ہاتھ نہیں ملاتا اور کہتا ہے جی آئیں مذاکرات کریں ہمارے ساتھ یہ کیسے بندے ہیں خدا کا خوف کرو بھئی آگے بڑھو آگے بڑھو اور آگے بڑھو یہی ہے کہ یہ جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا رسی کھیج رہا ہے رکاوٹیں ڈال رہا ہے ترقیم نہیں کرنے دے رہا پتہ ہے ساری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان پاکستان سے مخلص نہیں ہے وہ کہتا ہے میں ہوں تو پاکستان ہے اگر میں وزیراعظم نہیں ہوں تو بے شک پاکستان نہ رہے خاکم بدہن میرے موں میں خاک ٹھیک اس کا یہ نظریہ ہے آپ اس کو بار بار کہتے ہیں جی آئیں آپ سے مذاکرات کرتے ہیں اور وہ پھر تقریر میں کہتے ہیں جی چور ڈاکوں سے میں نہیں ملوں گا نہ وہ ملے پہلے ملے حکومت اور آپوزیشن گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں ایک پئیے کو جائم کرتے ہیں گاڑی چلے گی ایک کو پنچر کرتے چلے گی اس نے پنچر گاڑی چلائی امران خان نے اپوزیشن سے پورے ساڑھے تین سال میں ہاتھ تک نہیں ملایا بہت ہی خطرناک اور گندہ آدمی ہماری تاریخ میں آیا ہے جو اپنے ریاست کا ملک کا دشمن ہے اور کبھی کیا بہانے کرتے ہیں کبھی کیا بہانے کرتے ہیں لہٰذا رانہ سنولہ صاحب آپ بھی اور شباہ شریف صاحب آپ بھی گرینڈ ڈائلاک کا جو نعرہ ہے نا تمہارا کہ آو جی صاحب ملکے مذاکرات کریں یہ نہیں مانتا اس کو نکالو فارن فنڈنگ والا کیس کر کے اس کو بالکل ایسے نکالو جیسے بال مکھن میں سے نکالا جاتا ہے تاکہ اس سے پتہ لگ جائے یہ خطرناک آدمی ہے اس نے خود کہا تھا کہ میں جب حکومت سے نکلوں گا نا خطرناک ہو جاؤں گا یہ خطرناک ہو چکا ہے ہم اس کو بڑی آپ کو تجاویز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور ہمارے جو بارہ مزدور ہے نا یہ تکڑے ہو کے امانداری کے ساتھ کام کرے تاکہ ہماری بیلڈنگ بن جائے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ